لَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلَيِّ الْعَسِيمِ حَسْبُونَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين بار الخلائقِ اچمائین سم الصلاة والسلام علی حبیبه ونبیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ وسلم محمد وعلى اہل بیت اتیبین الطاہرین المعصومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا ذہ ساعتی وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارضک توعا وتمتعہو فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اللذین امکناہم فی الارض اقام الصلاة وآت الزکاة وآمر بالمعروف وآمر بالمعروفی ونہو وعن المنکر وللہ عاقبت العمور قوسیق ونفسی بے تقوى اللہ عزیزان خطبے اول میں اپنے آپ اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا وند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے بلادتِ باسعادتِ وجودِ مقدسِ امامِ زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اب تمام عزیزان کو تمام محبین اہلِ بیت بلکہ پوری انسانیت کو تبریک ارز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا وند عالم ہم سب کو اپنے اس وقت کے امام کی معارفت ہی نایت فرمائے عزیزان نیمہ شابان جو قریب ہے اور بہت جل ہم نیمہ شابان میں وارد ہونے والے ہیں اور نیمہ شابان کی رات اور دن دونوں باعظمت اور باعظمت سعات ہیں اور یہ شب نہایت اہم شب ہے اور نیمہ شابان کے جس طرح شب بافضیلت ہے اسی طرح پندرہ شابان کا دن بھی بافضیلت ہے اور یہ حدیث جنابِ مرہومِ شہیدِ اول نے اپنی کتابِ دروس میں امامِ صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے اس حدیث کو نقل فرمایا فرمایا کہ کہ وہ شب جس میں امامِ زمان عجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادتِ باسعادت ہوتی ہے اور اس شب جو بچہ پیدا ہو اس عالم اور دنیا میں تو خداوندِ عالم اس شب کی برکت سے اسے مومن قرار دیتا ہے اور اگر وہ دارِ کفر میں ہو تو خداوندِ عالم اسے دارِ ایمان میں منتقل کر دیتا ہے اس قدر بازمت شب ہے اور ایک دوسری حدیث میں امامِ صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے فرمایا کہ نیمِ شابان ہم اہلِ بیت کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کے رسولِ خدا کے لیے شبِ قدر ہے تو یہ نیمِ شابان اہلِ بیت کے لیے وہی شبِ قدر کی حیثیت رکھتی ہے کہ شبِ قدر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے اور نیمِ شابان میں وہ باطنِ قرآن کا میلاد ہے اور جس طرح شبِ قدر بندگانِ خدا کے لیے ایک سال کے لیے مقدرات کو معین کیا جاتا ہے تو شبِ نیمِ شابان میں ایسی ذات کی ولادت اور میلاد ہے جو انسانیت کے لیے تقدیر ساز ہے لہٰذا اگرچہ نیمِ شابان قبل یعنی امامِ زمان کی ولادت سے پہلے بھی ایک حیثیت اور فضیلت رکھتی تھی یہ شب لیکن امامِ زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت سے یہ مزید بہعظمت شب قرار پائی ہے تو عزیزاں نیمِ شابان تقریباً صبح کی قریب امامِ اسکری صلوات اللہ و سلام علیہ نے اپنی اپنی پھپی حکیمہ خاتون جن کو آپ نے فرمایا کہ آپ جنبِ نرجس خاتون کے پاس آپ رہیں اور آج کی شب ہی وہ خداوند عالم کا وعدہ پورا ہونے والا ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ اس شب میرے اندر ازتراب پیدا ہوا اور ایک ازترابی کیفیت کو جب امامِ حسنِ اسکری نے محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھپی جان آپ سورِ قدر کی تلاوت کریں تو جنابِ حکیمہ خاتون نقل کرتی ہے کہ جب میں نے سورِ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی فَأَجَابَنِ الْجَنِينَ مِنْ بَطْنِهَا يَقْرَعُوا مِسْلَمَا أَقْرَعُوا وَسَلَّمَا عَلَيَّا کہ جو ہی میں نے سورِ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی تو اس جنینِ مقدس نے بھی وہ سورِ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی وَسَلَّمَا عَلَيَّا اور مجھ پر سلام کیا اور امامِ باقر صلوات اللہ وَسَلَمَا عَلَيَّا سے فرمایا کہ خداوندِ عالم نے قسم کھائی ہے کہ کسی سائل اور حاجت مند کو اس شب محروم نہیں کرے گا لہٰذا عزیزاً یہ ایام اور یہ ساعات نہائیت مقدس ساعات ہیں اور ان کے اہمیت کو انشاءاللہ آپ کے پیش نظر ہو وہ ہوں گی اور رہیں گی آج ہماری کہ اگرچہ کہ یہ بہت اچھا یہ اقدام ہوا ہے کہ جس طرح وہ خمسے شہادت کے خمسے وہ منائے جاتے ہیں تو اسی طرح شعبان میں خصوصاً امامِ زمان عجلاللہ تعالیٰ فرجو شریف کے حوالے سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور ضرورت ہے کہ امام کے بارے میں بیان کیا جائے اس لیے کہ ہمارے وقت کے امام اور وقت کے امام کے اگر معرفت نہیں ہے تو اس صورت میں ہمارا دین کامل نہیں ہے بلکہ دین ہی نہیں ہے تو ضرورت ہے اور کہ الحمدللہ ایک بہت اچھا یہ قدم اٹھایا گیا ہے میں چند ایک نقاط آپ عزیزان کی حدمت میں کہ وہ عرض کروں گا کہ امامِ زمان عجلاللہ تعالیٰ فرجو شریف کے بانوانِ منجی آلمِ بشریت اور موعود کا یہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو تمامِ عدیان میں مشترک ہے تمامِ عدیان اس عقیدے کے متقید ہیں اور تمامِ مقاطب تمامِ مذاہب حتی غیرِ مسلم حتی جو کسی مکتب کے قائل نہیں ہیں حتی ان کے اندر بھی ایک تصور اور ایک عقیدہ ان کے اندر موجود ہے اگرچہ وہ امامِ زمان کے عنوان سے ان کو شناخت نہیں ہے لیکن ایک ایسی ذات جو اس جہان کو عدل و انصاف سے پر کرے گی ان کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے لہٰذا یہ ایک عقیدہ ایک فطری عقیدہ ہے جو انسان کے اندر تمام لوگوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بشریت فطرتاً وہ آزادی امنیت صلح و عدالت کو پسند کرتی ہے اور انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ قضائع موجود ہیں اور انسان امید رکھتا ہے کہ ایک موجود ایک منجی عالمی بشریت وہ تشریف لائیں گے اور آزادی و امنیت عدالت اسائش صلح و صفا اس عالم میں وہ محقق کریں گے لہذا یہ عقیدہ تمام انسانوں میں یہ مشترک عقیدہ ہے البتہ کچھ کم و کیف میں اختلاف کے ساتھ لیکن دو نقاط آپ عزیزان کی حدمت میں اختصار کے ساتھ کہ جو ہم مکتب اہل بیت کو دوسرے مقاطب سے جدہ اور وہ ایک خاص خصوصیت ہے مکتب اہل بیت میں جو دوسرے مقاطب میں موجود نہیں ہے اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ منابع اہل بیت اور معارف اہل بیت میں جو ہم تک پہنچے ہیں تقریباً تین سو آیات ہیں جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجو شریف سے مربوط ہیں اور چھے ہزار سے زیادہ روایات ہیں امام کے حوالے سے اور تقریباً تمام اہمہ حدا سے امام زمان کے بارے میں روایات موجود ہیں حتی رسول خدا اور باقی تمام اہمہ حدا سے چھے ہزار سے زیادہ ہمارے پاس روایات ہیں اور ہماری دید اور ہماری نظر جو اس مسئلہ مہدویت کے حوالے سے اور دوسرے مقاتب سے جو ہمیں جدا کرتی ہے تو ہماری دید ہے امام زمان کے حوالے سے نہایت شفاف ہے اور نہایت واضح ہے دوسرے مقاتب کا امام کے بارے میں جو ایک نظر ہے جو ایک نظریہ ہے وہ تقریباً وہ ایک افثانے سے ملتا جلتا ہے جبکہ مکتب اہل بیعت کا وہ نظریہ امام زمان کے حوالے سے وہ کوئی افثانی نہیں ہے ایک واقعیت اور حقیقت رکھتا ہے اور ایک معقول اور ایک منطقی وہ روش اور منطقی نظریہ ہے کہ ہم مہدویت کو انہا لیلہ و انہ الیہ راجعون کے راستے میں ہم دیکھتے ہیں اور مسئلہ مہدویت کو معاد اور قیامت کے طول میں اس کی تحلیل کرتے ہیں یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ مسئلہ مہدویت یعنی اثر زہور اور امام زمان کا ظاہر ہونا اور زہور کرنا یہ ایک مرحلہ ہے وہ قیامت میں وارد ہونے کا ایک مرحلہ ہے قیامت میں وارد ہونا کیوں اس لیے کہ قیامت وہ خداوند عالم کی عدالت محض قیامت میں ظاہر ہوگی تو قیامت میں عدالت محض جب محقق ہوگی اور ثابت ہوگی تو اگر اس سے پہلے بشریت اس عدالت کا اگر تجربہ نہ کیا ہو اور عدالت کے اگر خوگر نہ ہوئے ہو تو ان کے لیے قیامت میں وارد ہونا مشکل ہے سخت ہوگا لہذا لہذا قیامت سے پہلے ایک ایسا اس لیے کہ ہزاروں سال سے انسانیت اسی ظلم کی چرخی میں پستی چلی آ رہی ہے اور عدالت اور انصاف کو معاشرے میں بشریت نے ابھی تک نہیں دیکھا لہذا قیامت سے پہلے اس پورے جہان میں وہ عدالت و انصاف وہ رائج تاکہ بشریت عدالت اور انصاف کا وہ تجربہ کرے اور پھر وہ قیامت کبرہ برپا ہو جس میں عدالت محض وہ ظاہر ہوگی اور عدالت محض کے ذریعے لہذا اس کے لیے دو مرحلے ہم دو مرحلوں کے قائل ہیں پہلا مرحلہ ہے اثر ظہور اور دوسرا مرحلہ ہے رجعت کہ انشاءاللہ میں وہ خواہش بھی کروں گا سید بزرگوار سے کہ رجعت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک گفتگو جو ہے وہ رجعت کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے اور کی جانی چاہیے کہ یہ موضوع نہائیت تشنا ہے تو ایک اثر ظہور اور دوسرا وہ مسئل رجعت اور ان ان دو یعنی اثر ظہور کے ظہور حاصل ہونے کی صورت میں اور رجعت کے آنے کے بعد پھر مرحل قیامت جو وہ برپا ہوگا اور یہ دو مرحلے یعنی اثر ظہور اور رجعت یہ دو مقدمے ہیں قیامت میں وارد ہونے کے لیے چونکہ عزیزاً عدالت کا تحمل یعنی عدالت کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے ہم ایک تھیوری بیان کرتے ہیں بیان کرنا آسان ہے تھیوری بیان کرتے ہیں لیکن عدالت کا تحمل انسان کے لیے مشکل ہے لہذا انسانیت ابھی تک وہ عدالت کو اس نے تحمل نہیں کیا عدالت ابھی رائد نہیں ہوئی اس پورے عالم میں تاکہ وہ بشریت کا عدالت اور انصاف کے حوالے سے اس کا ایک تجربہ ہو کہ عدالت پر مبنی معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے اور یہ این این اسی طرح ہے کہ کہ اگر جو ہے وہ کسی سے کہا جائے کہ جناب موت اچھی چیز ہے لیکن ہمسائے کے لیے عدالت اچھی چیز ہے لیکن اپنے لیے نہیں تھیوری اس کا بیان کرنا آسان ہے تو چونکہ روز قیامت عدل محض ہے لہذا اچانک اگر برپا ہو جائے تو جس کے لیے پہلے آمادگی نہ ہو تو اس کے لیے انسان کے لیے مشکل ہوگا لہذا خدا بند عالم نے وہ قیامت کبرہ میں داخل ہونے سے آپ ملاحظہ فرمیں روایات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام باکر علیہ السلام و امام سادق علیہ السلام سے فرمایا کہ جناب بزرگان نے اس کو جب نقل کیا ہے القول الثانی کہ ان المراد بے ایام اللہ تعالی ہی الایام اللہ وعدا فیہ المؤمنین بالحوادث العظیم اللہ یکون فیہ عز الاسلام وقد ورد فی الحدیث اللذی رواہ الشیخ الصدوق قدس صرف فی کتاب الخصال کتاب خصال سے ومعنی الاخبار میں بسند ان ابی جعفر الباکر علیہ السلام انہو قال امام سادق فرماتے ہیں کہ ایام اللہ عز و جل لسلا سا ایام خدا تین ہیں اور ان میں یوم یکوم القائم پہلا دن جو ایام اللہ وہ وہی ظہور کا دن ہے یہ ماں فرماتے ہیں کہ یہ ایام اللہ میں پہلا وہ یوم الہی وہ حضرت حجت کا ظہور اور یوم القررہ و یوم القیام اور دوسرا جو ہے وہ رجعت کا اور تیسرا یوم قیام یہ تین مراحل تین چیزیں ظہور رجعت اور یوم قیام فرماتے ہیں یہ ایام اللہ یہ تین ہیں لہذا پہلا یعنی جو ہم مکتب اہل بیعت کو دوسرے مقاطف سے جو جدہ چیز کرتی ہے وہ امام زمان کے حوالے سے ہمارا ایک واضح اور شفاف ایک منطقی ہمارے ایک نظریہ ہے یہ ایک خصوصیت ہے دوسری خصوصیت جو ہمیں دوسرے مقاطف سے جدہ کرتی ہے اور وہ یہ کہ تمام مکتب اہل بیعت وہ اس چیز کا قائل ہے البتہ کہ مقاطب اہل سنت میں اور کچھ لوگ کچھ افراد وہ قائل ہیں اسی نظریہ کے جو ہمارا نظریہ ہے کہ امام زمان جلاللہ فرج شریف وہ متولد ہوئے ہیں اور ابھی اس عالم میں ہیں اسی دنیا میں ہیں لیکن غیبت میں ہیں لیکن موجود ہیں امام موجود ہیں غائب ہیں لیکن باقی مقاطب جو ہے وہ اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں لیکن اصل وجود امام کے وہ قائل ہیں لیکن بعض افراد جو کہ ابھی امام زمان متولد نہیں ہوئے اور آخر زمان میں امام وہ متولد ہوں گے اور پھر باقی صفات انہوں نے ذکر کی ہیں لیکن ہم لوگ قائل ہیں کہ وہ منجی عالم بشریت وہ مععود آخر زمان زندہ ہیں اور وہ موجود ہیں فقط حاضر نہیں وہ غائب ہیں غائب ہیں لیکن موجود ہیں اسی عالم میں موجود ہیں اور یہ نظریہ اس نظریہ کے عزیزا بہت سر آثار ہیں جو انسان کی زندگی میں وہ اثر رکھتے ہیں کہ امام وہ حجت الہی وہ موجود ہے جس طرح یہ معروف و مشہور روایت فرمائے کہ لولا الحجہ لساخت الارض بی اہلیہ کہ اگر حجت الہی نہ ہو یہ زمین اپنے اہل ایال کے ساتھ جو کچھ زمین میں سب کا سب غرق ہو جائے ایک لمحے کے لیے زمین باقی نہ رہے حجت الہی کہو نہ ضروری اور اسی طرح روایات میں موجود ہے امام ترددو بینہم یعنی آپ کے وقت کے امام یعنی آخر زمان میں جب امام غیبت میں ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ امام وہ شاید جزیر خزرہ نامی کتابیں وغیرے اس قسم کی وہ چھپی ہیں کہ وہاں پر امام ہیں اور دنیا سے بالکل کٹ کر ایسا نہیں ہے امام ہمارے درمیان ہی موجود ہیں فرمایا صاحب حاوالعمر یترددو بینہم تمہارے امام ہاں وہ امام لوگوں کے مابین وہ زندگی گزار رہے ہوں گے لوگوں کے مابین لوگوں کے اندر ہوں گے یم شی فی اسوا کے ہم ان کے بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں گے یعنی تمہاری مجالس میں اور محافل میں شرکت کرتے ہیں اور لوگ ان کو شناکت اور پہچان لوگوں کو امام کی شناکت اور پہچان نہیں ہوگی اور کب تک لوگ امام کو نہیں پہچان یں گے جب تک خود امام حکم الہی جب تک نہ ہو اور جب تک امام اپنی معرفی نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ امام کی شناکت اور پہچان نہیں رکھتے ہوں گے اور پھر فرمایا کہ جس طرح کہ حضرت یوسف کی بھائی حضرت یوسف کی پہچان اور شناکت نہیں رکھتے تھے اور جب آخر میں انہوں نے شناکت اور پہچان کی پوچھا کہ لا انت یوسف کیا آیا آپ ہی یوسف ہیں تو کہا انا یوسف میں ہی یوسف ہوں امام اسی طرح ہے ہمارے مابین موجود ہیں جس طرح کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تسلم علی الجماعہ اور یسمع القلام کہ وہ امام یعنی امام غائب اور امام زمان لوگوں کی اجتماعات میں وہ حاضر ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں اور ان کی کلام کو سنتے ہیں ان کی کلام کو سنتے ہیں امام امام کا یہ ایک نظریہ ایک نظریہ یہ کہ امام موجود ہیں زندہ ہیں ہمارے درمیان ہیں اور ہمارے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کلام سنتے ہیں اس نظریہ کے بالاخر اس کے آثار ہیں اس کا اثر کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں کوشی کروں گا کہ ایک دو اثر جو اس کے میں وہ ارز کروں کہ جس طرح دعا ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں دعا ندبہ آپ البتہ بہت کم پڑھی جاتی ہے دعا ندبہ ترجمے کے ساتھ موجود ہے اور آپ ترجمہ ملاحظہ کیجئے گا دعا ندبہ بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی ملاحظہ کریں بِنفسی انتا من مغیب لم یخلو منا کہ میری جان آپ پر قربان آپ ایسے غائب ہیں کہ جو ہم سے خالی نہیں ہیں غائب ہیں لیکن ہمارے اندر موجود ہیں خالی نہیں ہیں ہمارے اجتماعات ان سے خالی نہیں ہیں بِنفسی انتا من نادح مان دہا انہ اور میری جان آپ پر قربان ہو ایسے دور ہیں کہ ہم سے دور نہیں یا ماما ہمارے اندر موجود ہے ہمارے حالات سے آگاہ ہیں اس لئے کہ وہ حجت الہی ہیں اس پوری کائنات کے لیے لہٰذا یہ ایک نظریہ ایک ایمام وقت کے ایمام کے بارے میں وجود مقدس ایمام ایک وجود ملموس ہیں ایک وجود ملموس وہ ایک افسانی اور خیالی وجود نہیں ہیں ایک وجود ملموس ووجود اینی و نزدیک ہیں یہ نظریہ ہمارے عقیدہ ہے اور جس کے اوپر وہ عدلہ ہمارے پاس موجود ہے روایات جہو وہ اس پہ موجود ہیں کہ جس طرح کے بعض روایات میں کہ ایمام جب تشریف لائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے بھی ان کی زیارت کی ہے پہلے بھی ہم ان سے ملاقات کی ہے ملے ہیں اس قدر امام کا وجود ملموس ہو اور موجود و وجود اینی امام کا ہے لوگ دیکھیں گے لیکن امام کی شناخ نہیں رکھتے ہوں امام ممکن ہے کہ اگر امام لہذا ایسے نظریہ کی صورت میں اور یہ مکتب تشیعیو کا یہ طرعہ امتیاز ہے جس طرح کہ پروفیسر کوربن فرانسوی جو جناب مرہوم علامہ طبعہ طبعہ کے ساتھ بہت سارے ان کے مقالمے ہوئے علمی مقالمے ہوئے اہل علم تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور مکتب سروع زمین پر ایک ہی مکتب ہے مکتب اہل بیت کہ جو اب بھی زمین و آسمان میں وہ زمین و آسمان کے درمیان رابطی کا کام اور رابطی کا قائل ہے اور وہ مکتب اہل بیت ہے ہم قائل ہیں کہ اب بھی زمین و آسمان کے معابین رابط امام زمان وہ رابطہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ رسول گرامی اسلام کی رہلت کے بعد وہ وحی کا وہ وحی تشریعی کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن آسمان و زمین کے معابین رابطہ منقطع نہیں ہوا وہ امام کی شکل میں اور آج امام زمان کی شکل میں وہ رابطہ موجود ہے اور یہ فقط مکتب اہل بیت اس کا قائل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی قائل نہیں ہے خوب عزیزا یہ ایک عقیدہ کہ امام زمان ایک امام جو موجود ہیں جن کا وجود ملموس ہو وجود عینی ہو اگرچہ ہم ہمیں شناک نہ ہوتی ہو ایک وجود عینی و ملموس وجود کی جب ہم قائل ہیں جو ہمارے درمیان ہیں ہماری محافل میں آتے ہیں جماعت پر وہ سلام کرتے ہیں کلام سنتے ہیں ایسے امام کی جب ہم قائل ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے عزیز پہلا اثر اس کا اس کا پہلا اثر وہ یہ کہ ایسے مکتب میں اور آج تک تشیع جو باقی ہے وہ اسی امید پر باقی ہے البتہ اگرچہ یہ اس قسم کے حالات وہ شاید میرے علم نہیں علمی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے حالات جو پیش آئے ہوں ممکن ہے کہیں پیش آئے ہوں لیکن میرے پاس وہ مثال نہیں لیکن مثال میں وہ دوسری جگہ کے مثال جو دیتا ہوں کہ جب مغلوں نے حملہ کیا تھا ایران پر حملہ کیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ مغلوں کی تاریخ کو کہ وہ بغداد تک پہنچے ہیں اور وہاں پر قابض ہوئے ہیں اور ایران کے بھی بہت سارے حصوں پر جو قابض ہوئے لیکن اور یہ چیز عزیزاں وہ مشخص ہے کہ ایک لشکر میں اگر معلوم ہو کہ سپہ سالار وہ زندہ ہے اور وہ قدرت مند سپہ سالار فوج کے اندر موجود ہے اس فوج میں ایک حوصلہ ہوگا ایک امید ہوگی ایک نشاط ہوگی اور دشمن کی کوشش یہی ہوتی ہے سب سے پہلے کہ اس سپہ سالار کو اپنا نشانہ بنائے تاکہ فوج کا حوصلہ پست ہو جائے ان کے اندر امید اور نشاط ختم ہو جائے لیکن جب ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے اور عزیزاں یقین یعنی شاید یہ میں جملہ وہ ارز کرنے لگا ہوں کہ شاید مجھے اپنے اوپر اتنا یقین نہ ہو جتنا امام زمان کے وجود پر یقین ہے جب امام کے وجود پر یقین ہے ایسی قوم کے اندر وہ نشاط اور وہ امید ہمیشہ باقی ہے اس لیے کہ ہمارے سپہ سالار ہمارے رہبر وہ امام وہ ہمارے درمیان زندہ ہیں موجود ہیں جو ہمارے حالہ سے آگا ہیں اور لہذا آپ تاریخ تشیعہ کو ملاحظہ فرمائے کہ جب مغلوں نے حملہ کیا تھا تو ایران میں دو علاقے ایسے تھے جہاں پر وہ سرسخت مقاومت کی ان مغلوں کے خلاف ایک سبزوار کا علاقہ تھا اور دوسرا کاشان اور کم کا علاقہ تھا یہ دو علاقے اور بزرگان تشیعہ وہ تحت تعقیب تھے مغلوں کے مغلوں کے پیچھے تھے اور یہ بزرگان مختلف جگہوں پر وہ چھپ کر زندگی گزار رہے تھے لیکن جب جمعہ کا دن آتا صبح سب کے سب ایک والزمان عجل علا ظہور یہ کیا ہے وہی امید وہی نشات اس لئے کہ یقین ہے امام جاہ وہ موجود ہے ہمارے درمیان وہ صفح سالہ موجود ہیں لہذا یہ چیز انسان کے اندر ہمارے یعنی تشیعہ کے اندر یہ چیز امید اور نشات کا باعث بنتی ہے لہذا یہ یہی نقیدہ اور نظریہ آج تک تشیعہ کو یعنی البتہ وقت نہیں کہ میں وہ عرض کروں کہ بہت عرصہ پہلے تقریباً پچیس تیس سال پہلے وہ تلاوی میں ایک کانفرنس ہوئی اور جس میں تقریباً وہ تین سو افراد مستشرکین نے وہاں شرکت کی تاکہ تشیعہ کی ہوئیت اور حقیقت کو سمجھ سکیں اور اس کانفرنس کے نتیجے کے طور پر جو ایک مقالہ پیش کیا گیا اس پر چند نکات تھے اور جس میں سے ایک اہم نکتہ یہ تھا تشیعہ کی ہوئیت اور دشمن عزیدن ہمیں بہتر پہچاننا ہے شاید ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک نہ پہچانا دشمن نے بہتر پہچاننا ہے اور انہوں نے وہ نتیجہ لیا اس کانفرنس سے کہ تشیعہ کی ہوئیت و حقیقت دو چیزے ہیں اور وہ دو چیزیں پہلی چیز کہ طول تاریخ میں یا حسین کے ساتھ یہ تشیعہ ظلم کے ساتھ خلاف تشیعہ نے قیام کیا اور یا مہدی نشاط کے ساتھ اس قیام کی حفاظت کی یہ دو چیزیں حقیقت اور حوییت تشیعہ یہ دو یا حسین کے ساتھ ظلم کے خلاف قیام کیا ہے اور یا مہدی کے ساتھ امید اور نشاط کے ساتھ اس قیام کی انہوں نے حفاظت کی ہے اور آج تک یہ واقعا حقیقت تشیعہ انہوں نے صحیح سمجھا اور اگر اس چیز نظریہ کو تشیعہ سے نکال دیا جائے تشیعہ وہ شاید وہ اپنی وہ بقا اپنی وجود کو باقی نہ رکھ سکے لہذا عزیز یہ پہلا اثر ہے یعنی اس قوم میں نشاط امید بہت تک امید جا وہ باقی ہے دوسرا نکتہ آپ عزیز ان کی خدمت میں وہ ارز کریں کہ البتہ یہ سوالات وہ کیے جاتے میں نوجوانوں کی خدمت میں تاکہ ہمارے نوجوان وہ ان چیزوں سے مسلح ہوں اور اپنی اس عقیدے کا وہ صحیح وہ خود عقیدہ ان کے اندر بھی راز سکھو اور پھر دفاع کر سکیں اپنے عقیدے کا عزیز ان ایک امام جو غیبت میں ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آرہے ایسے امام کا فائدہ کیا ہے شاید ہم لوگوں نے امامت کے لیے جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر لوگوں کی ذہنوں میں جو ایک چیز ہے کہ امام کا کام ہے کہ امام آئے اور حکومت کرے عزیز حکومت لوگوں پر حکومت کرنا یہ امامت کے شعون میں سے ایک شان ہے ایک حصہ ہے کل حقیقت امامت وہ حکومت نہیں ہے امام کے وجود کی براقات فقط یہ کہ وہ حاکم ہو ایسا نہیں ہے امیر المومنین پچیس سال خاموش رہے کیا وہ وہ امامت کے اور جو امامت کے امور تھے آیا ان سے وہ بلکل دسبردار تھے ایسا نہیں یا امام حسن یا باقی اعیمہ حدہ آپ ملاحظہ کریں تا امام زمان کس امام نے حکومت کی ہے لیکن امام کے وجود کی براقات فقط حکومت نہیں ہے کہ چونکہ امام البتہ یہ دوسرے مکتب کے یہ نظریہ ہے تو امام امام کا اگر امام وہ حکومت قائم اگر نہ کر سکیں تو پھر امام کے وجود کا فلسفہ کیا ہے ہم امام کے وجود سے کیسے منتفع ہوں گے امام کے وجود کی براقات کیا ہیں تو سب سے پہلے میں ارز کروں کہ امام وآسمان کا باقی رہنا قائم رہنا ہے خجت الہی اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جو نظریہ ہے کہ امام موجود ہیں اور امام چونکہ حکومت ظاہر نہیں ہوئے اور وہ حکومت قائم نہیں کر سکی لہذا امام کا کوئی کام نہیں ہے امام ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے اور فارغ ہیں اس عالم میں سب سے مصروف ترین جو ذات ہے وہ امام زمان جلاللہ پر جو شریف میں فقط ایک مثال فقط ارز کرتا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے جب حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس حکم الہی سے جاتے ہیں تعلیم کے لیے تو جناب حضرت خضر نے تین کام کیے اور قرآن نے اس قصے کو کئی مرتبہ بیان ہوا کہ تین کام انجام دیئے اور ممکن ہے کہ دوسرے لوگ حضرت موسیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ شاید حضرت خضر کو دیکھ بھی نہ پا رہے ہوں اور اگر دیکھ شاید دیکھ ہی نہ رہے ہوں یا دیکھ اگر دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت خیضر کی شناکت نہیں ہے پہچان نہیں اور حضرت خیضر وہ تین کام کیے ہیں حضرت موسیٰ کے ہمراہ تو پہلے تو جو اس کشتی کو جس کشتی میں سوار ہو کے سفر کیا اس کشتی میں سورا کر تو پھر اس کی حکمت کو بیان کیا کہ یہ کشتی وہ کچھ غربہ و مساکین کی تھی اور پیچھے شاہ جو ہے بادشاہ کشتیوں کو غصب کر رہا تھا تو ایسی صورت میں فرمایا کہ میں نے اس کشتی میں سورا کیا تاکہ وہ کشتی ناکس ہو جائے اور بادشاہ اس کشتی میں پانی بھرا ہوا دیکھے تو اس کو چھوڑ کر چلا جائے اور یہ لوگ بعد میں اس کشتی کی اصلاح کر لیں اس کو درست کر لیں تاکہ یہ کشتی ان کے لیے بج جائے تو کیا حضرت خضر نے ظلم کیا حضرت خضر نے ظلم نہیں کیا حضرت خضر نے ان کی خدمت کیا یہ کام انجام دی ہے اور شاید لوگوں کو علمی نہ ہو معرفیت نہ رکھتے ہو اس غلام کو قتل کیا کیوں اس لیے کہ اگر وہ جوان وہ بچہ جو قتل کیا جوان ہو کر وہ اپنے وہ مومن والدین کو کافر بنا دیتا لہذا خدا کے حکم سے قتل کیا دن میں ہزاروں لوگوں کی جان جناب اسرائیل لیتے کوئی اعتراض نہیں کرتا اور جناب خزر نے حکم الہی سے ایک جان لی ہے پھر کس چیز کا اعتراض معمور تھے وہ خدا وند عالم کی طرف سے اور اسی طرح دو یتیموں کی دوار کا سورہ کحف آئے نمبر بیاسی میں یہ دو اور ان کا دونوں کا باپ وہ صالح انسان نیک انسان تھا اور خدا نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ ان بچوں کے لئے محفوظ رہے اور جب وہ جوان ہو اور جوان ہو کر وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں اور پھر فرمایا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا خدا کی حکم سے کی ہے وہ ولی خدا حضرت خیزر خدا کے حکم سے امور کو انجام دے رہے فارغ نہیں ہے حضرت خزر اینن امام زمان عجل اللہ فرج الشریف اس عالم میں مسروف ترین جو ذات ہے وہ امام زمان کی ہے اور اس عالم کی جناب خزر کی طرح حلویتہ جناب خزر جو وہ امام زمان وہ بھالا طرح زناب خزر ہیں اور قبل مقایسہ نہیں ہے حجت الہی ہے اس روح زمین اس عالم کے لیے حجت ہیں وہ اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں جس کی مثال خزر کی صورت میں وہ عرض کی ہے یہ عزیزن پہلا جو اثر کہ جو اس نظریہ کا قائل ہے ہم اس نظریہ کے قائل ہیں امید اور نشات وہ اس قوم میں اور جو اس نظریہ کا حامل ہے ان کے اندر امید اور نشات باقی ہے اور اسی امید اور نشات سے یہ مکتب آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ یہ وہ اسی امید اور نشات کے ساتھ یہ مکتب ہمیشہ باقی رہے گا دوسرا اثر دوسرے ختمے میں اختصار کے ساتھ جو عرض کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوں اللہ احد اللہ السامد لم یرد ولم یولد ولم یک اللہ کف وان احد اللہ صلی اللہ محمد وعلي محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلي بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل التیبین الطاہرین المعصومین اللہ صلی على محمد المصطفی اللہ صلی على علی المرتبا اللہ صلی على فاطمہ الزہرہ اللہ صلی على الحسن المجتبا شہید اللہ صلی على محمد المجتبا اللہ صلی على جعفر بن محمد اللہ صلی موس عبد موس من الرجی اللہ صلی علی لا الرح Ellen صلی محمد اللہ صلی علی قائم الم حد اللہ صلی على محمد وآل محمد وع ج الفرج ہم وصحیل مخرج ہم اوسیقو نفسی بتقو اللہ عزیزان خطب دوہم میں اپنے آپ اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کے وسیعت کرتا ہوں کہ انشاء اللہ خدا بند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے عزیزان دوسرا اس نظریہ کا کہ امام زمان ایک امام ملموس ہو اور وہ امام جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور جو ہماری جماعات میں اور وہ تشریف لاتے ہیں ہماری کلام کو سنتے ہیں تو اس نظریہ اور عقیدے کا دوسرا وہ اثر وہ سنگین ترین مسئولیت ہے جو میرے اور آپ پر آئد ہوتی ہے ایک اہم ترین مسئولیت ہے جس کے ہم وہ ذمہ دار ہیں اور ہمارے لیے ایک اہم ترین وظیفہ معین کرتا ہے یہ نظریہ اور وہ یہ کہ عزیزان امام زمان کے بہت سارے القاب ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ بعض بزرگان نے ایک سو اسی تک القاب کو ذکر کیا امام کے لیے اور ان میں سے وہ ایک لقب ہے منتظر اور ایک منتظر دونوں ہیں منتظر جس کا انتظار کیا جائے کیونکہ ہم امام کے انتظار میں ہیں لہذا امام منتظر ہیں اور منتظر اسے اسے کہتے ہیں جو انتظار کر رہا ہو ہم ہو جائیں گے امام منتظر ہیں ہم منتظر ہوں گے لیکن امام بھی منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں اور امام کس چیز کے منتظر ہیں عزیزان امام آمادہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ امام میں نعوذ باللہ کوئی نقص اور کمی ہو اور اس غیبت کے زمانے میں وہ امام کمال تک پہنچیں اور جب امام کمال تک پہنچیں گے تو پھر ظہور کریں اس عاشرے میں اس عالم میں نہ عزیزان امام کامل ہیں اور آمادہ ہیں امام آمادہ اور کامل ہیں لیکن ظہور کیوں نہیں ہو رہا امام منتظر ہیں امام منتظر ہیں کس چیز کے منتظر ہیں عزیزان ہمارے منتظر ہیں ہمارے منتظر ہیں اور وہ ہمارے منتظر ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح امیر المومنین کے ساتھ ہوا کہ امیر المومنین وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ کہ آئیں دشمن جا ہے وہ جنگ کے لیے امادہ ہے اور وہ آئیں حملے کے لیے فوج اکٹھی کریں تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے یا امیر المومنین ابھی سردیوں کا موسم ہے ذرا موسم بہتر ہونے دیں ٹال دیتے ہیں پھر گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی فصل کا کاٹنے کا موسم ہے فصل کاٹنے کے بعد یعنی ٹال مٹول سی کام لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ امام حسن کے ساتھ کیا ہوا امام حسن کے ساتھ بھی آئین انہیں اسی طرح یعنی وہ لوگ جو امام حسن کے ساتھ ہیں لیکن مخلص نہیں ہیں اور قریب تھا کہ وہ امام کو وہ دشمن کے حوالے کر دیں دشمن کے حوالے کر دیں لہذا عزیزان حد اکل البتہ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ وہ برادے بزرگوار جو انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے کہ امام کی ظہور کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ استاد کی تعبیر کے مطابق جائے وہ سینٹی میٹر سینٹی میلی میٹر میلی میٹر آگے بڑھیں یعنی ہم ظہور کی طرف بڑھیں اور اپنے اندر ظہور کی اس لیاقت اور خصوصیت کو پیدا کریں اور جب تک حد اکل البتہ دو قسم کی تیاری ہے ظہور کے لیے ایک ہے شخصی فرد فرد میں آپ زید بکر سب فردی تیاری ہے لیکن فردی تیاری ہے عزیزان کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں فرد ممکن ہے کہ تین سو تیرہ جو روایات میں موجود ہے تین سو تیرہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ فرد فرد کے لحاظ سے وہ موجود ہوں بزرگان جو تاریخ میں گزرے ہیں سید ابنی تعوس جیسی شخصیات جنام اور ہم شیخ آدم جیسی شخصیات لیکن امام ظہور نہیں فرمایا دوسرا ہے اجتماع معاشرہ حد اکل شیعی معاشرہ شیعی معاشرہ بحیث معاشرہ مجموعاً وہ اس قیفیت میں پہنچے تربیت کے لحاظ سے اور وہ امام کا ظہور ہو سکے حد اکل وہ شیعی معاشرہ وہ معاشرہ جو ہے فرد فرد جو ہے وہ کافی نہیں ہے امام کے ظہور کے لیے امام کا ظہور قطع نہیں ہوگا جب تک یہ حد اکل شیعی معاشرہ امام کے ظہور کی لیاقت پیدا نہیں کرتا اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا اور یہ لیاقت ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر اور جب تک لیاقت پیدا نہیں ہوگی کم از کم شیعی معاشرے میں ظہور نہیں ہوگا کہ وقت نہیں رہا کہ میں وہ مزید جو ہے وہ عرض کروں فقط ایک جملہ جو آخر میں کہوں گا عزیزاں ہم شیعی معاشرہ کیسے ظہور کی طرف جائے وہ بڑھیں کیسے ظہور کی طرف بڑھیں کیا کریں عزیزاں امام ظہور کے بعد جو کریں گے ہم ابھی سے اسی کو کرنا شروع کریں وہی سے ابتدا کریں اور امام جب ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے آکر سورہ حج آئے نمبر اکتالیس فرمایا کہ جب زمین میں ان کو سکونت دیں گے تو سب سے پہلے وہ کیا کام کریں گے اقام الصلاح و آت الزقا نماز قائم کریں گے اور زقاة ادا کریں گے اور عمر بالمعروف اور نہیں عظم ان کا یعنی دین احیاء دین احیاء دین اور اگر شیعی معاشرے میں احیاء دین نہیں ہوگا یہ معاشرہ ظہور کے لیے اصلاح امادگی نہیں ہے اس کے اندر امام ظہور نہیں کریں گے اور اب آپ دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر یہ شیعی معاشرے میں یہ آیا ظہور کی شرائط ہیں اقام الصلاح اقام نماز و آت الزقا زقاة و خمز کا ادا کرنا کتنے لوگ ہیں جو ہم ظہور کے منتظر ہیں اور وعجل على ظہورک کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس پر قائم ہیں اقام صلاح اور باقی آپ چیزوں کا امور کو جائے وہ ایک طرف کریں وہ آت الزقا جو الزقاة کے پابند ہیں خمز بھی اسی حکم میں تقریبا شاید میرے اندازے میں کہ شیعی معاشرے میں شاید وہ جو زقاة کے پابند ہیں اور جو خمز کے پابند ہیں شاید دو پرسنٹ تین پرسنٹ جو وہ اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کھو جو شخص امام کے لیے دین کے لیے وہی مال جو خدا نے دیا ہے اسی مال کو خدا کے لیے جو واجب قرار دیا ہے اس کو نکالنے کے لیے امادہ نہیں ہے تو وہ کہ امام کے لیے جان دے گا کی تنی جان دے گا جب مال نہیں دے سکتا جو واجب قرار دیا ہے خدا بند textbook عالم نہیں کتنے کسان زمیندار ہیں کہ جن کے پاس گندم ہے جوہ ہے کشمش خجور اور دیگر جو اجناس ہیں جن پر زکاة واجب ہے کتنے لوگ ہیں جو زکاة دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو شہروں میں ہیں زکاة اگر ان پر واجب نہیں ہے اور وہ خمس کے جوہے وہ قائل ہوں حد اے اکل مال تو پاک ہو اس وقت تک زہو نہیں ہوگا ایمام کے اولویت میں جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے اکام السلا و آتو زکا اور پھر عمر بالمعروف اور نہیں اضمن کر یعنی اکام دین تو حد اے اکل ہم اپنے اوپر تو دین کو نافذ کریں اور پھر ایمام کے ظہور کی جوہے دعا کریں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایمام کی ظہور کے لیے قدم اٹھایا ہے جہاں اسی لیے وہ اسادہ بزرگوار کی تعبیر کے مطابق عزیزہ ملی میٹر ملی میٹر ظہور کی طرف بڑھیں اور جب تک اپنے اندر حد اے اکل شیعی میں ظہور کی وہ صفات پیدا نہیں ہوں گی امام ظہور نہیں کریں گے لہذا ایمام کی جو غیبت ہے وہ ایمام کی وجہ سے نہیں ہے وہ میرے اور آپ کی وجہ سے لہذا بزرگوار نے ذکر کیا ہے والغیبتو اندہ یہ غیبت ہماری جانب سے ہے ایمام غیب ہیں تو ہماری وجہ سے غیب ہیں ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے کہ ایمام کے اس ظہور کو ہم قبول کر سکیں ہم وقت نہیں رہا کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ خداوند عالم توفیق دے کہ ہم وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے وہ امادہ کریں اور پھر جو ہے وہ اور ایمام کو اور جب تک جو ہے وہ انسان کے اندر ازترار نہیں ہوگا عزیزاں ازترار آئندہ ذکر کریں گے ازترار نہیں ہوگا وہ اس وقت تک جواب نہیں ملے گا ہم مزدر ہی نہیں ہیں اور ہم ایمام کی غیبت اور ظاہراً ایمام کے موجود نہ ہونے کے عادی ہو چکے ہیں ہمیں ایمام کے وجود کی ضرورت اصلاح اس کا احساس ہی نہیں ہے گویا ایمام نہیں ہے ظاہراً نہیں ہے تو کیا فرق ہے کیا حرج ہے ایمام کی وجود کی ضرورت کو ہم نے لمس ہی نہیں کیا ہے اور جب تک یہ ازترار کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی حد اکل شیعی معاشرے میں ایمام کا ظہور ممکن نہیں ہے لہذا ایمام کی غیبت اس کا سبب ہم اور آپ ہیں ایمام ظہور کے لئے آمادہ ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق انعید فرمائے کہ وہ ہم ظہور کے لئے جو موانے ہیں خداوندہ ہمیں ان موانے کو برطرف کرنے کی توفیق انعید فرمائے اور ایمام ظہور کے بعد جو اس عالم میں جو ان کا وہ پیغام اور جو ان کا وہ پرورام ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ابھی سے اس کو اجرا کرنا شروع کریں خدایہ بحقی ایمام زمان ایمام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرمائے خدایہ تمام مومنین جو حاجات رکھتے ہیں حاجات شریعہ کو پورا فرمائے خدایہ وطن عزیز کو استحکام انعیت فرمائے اور خصوصا کہ مجھے دعا کے لیے جن عزیزان وریض ہیں اور جناب زہر حسین کہ خدایہ ان کو صحت و سلامتی انعیت فرمائے خدایہ بحقی امیر المومنین وہ بحقی ایمام موسف بن جعفر کہ کچھ عزیزان وہ قید میں ہیں بے گناہ قید میں خدایہ ان کو جز الجز رہائی انعیت فرمائے موسیقی